بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹری ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو بوٹی ٹیپس بتاؤں گی جو کہ بورے رنگ کے لیے ہے اور میں جو آپ کو بورے رنگ کے بارے میں بتاؤں گی وہ بہت ہی فائدے مند ہے اور آپ سوچیں گے کہ بھی جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ تو کھانے کی ہیں تو ناظرین جو کھانے کی ہوتی ہیں وہ آپ چیرے پر لگانے کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو چیزوں کے نام بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے جو چیرے پر یہ چیزیں لگانی ہیں اور کس طرح آپ کا رنگ جو ایفیر ہوگا تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے سیو کا سرکہ لینا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ سیو کا سرکہ ہے آپ کو کسی اچھے سٹور پر مل جائے گا آسانی کے ساتھ تو آپ نے سیو کا سرکہ لینا ہے اور اس کے بعد روئی کی مدد سے آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے ناظرین یہ میں میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بٹن میں اس طرح سیو کا سرکہ اتنا نکال لیں جتنا آپ کے چیرے پر لگ جائے تو ناظرین جب آپ یہ سرکہ سیو کا نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے روئی کی مدد سے اس طرح آپ نے یہ روئی لینی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح ڈپ کر لینا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد آپ نے جب یہ لگ جائے دیکھیں ناظرین ایسی ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے جو ہے اپنے چہرے پر لگانا ہے جہاں جہاں آپ کے داگ دبے ہوں گے جہاں پر آپ نے اس طرح اس کو ملنا ہے چہرے پر جب آپ چہرے پر اس طرح لگائیں گے سارے اچھی طرح تو جہاں جہاں آپ کے کالے نشان ہوں گے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوں گے اور آپ کے جو چہرے ہیں دھوکی وجہ سے جو چہرہ ہے جلد جو ہے آپ کی جل چکی ہوگی تو وہ جو ہے اس کی صفائی کے لیے یہ ب حاصل کرے گا اور آپ کے چہرے جو ہے صاف ہو جائے گا آپ کے چہرے پر جو پسینہ آتا ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا تو آپ نے ناظرین اس کو اس طرح لگانا ہے جب آپ ایک دفعہ لگا چکے وہ سوک جائے پھر آپ نے دوبارہ اسی طرح اس کو روحی کے ساتھ ڈپ کرنا پھر چہرے پر لگانا ہے تین چار مرتبہ آپ نے یہ سیب کا سرکہ اسی طرح چہرے پر لگانا ہے اور پندرہ میس میٹ تک لگا رہا ہے پھر آپ سادھے پانی سے مو دولیں اور کوئی سابون نہیں لگان کیونکہ سابون سے پھر وہ جو آپ کے چہرے پر جو آپ نے یہ لگایا ہے اس کا اثر جلدی ختم ہو جائے گا تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا جب ہی آئے گا جب آپ کے یہ چہرے پر سرکہ لگا رہے گا تو ناظرین یہ دیکھیں آپ نے جب لگائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کا چہرہ جو ہے اسی وقت لگاتے لگاتے آپ کے چہرے کے جو ہے داگ دبے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین آپ نے کم از کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ جو سرکہ ہے آپ نے چہرے پر لگائیں گے تو اس کو جب باش کریں گے تو آپ خود چہرے کے داگ دبے ہیں ہلکے ہلکے جو ہیں جو بلکل گہرے تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا آپ کا چہرہ لگے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم کریمے کوئی سے بھی استعمال نہ کریں تو ہم یہی جو ہے سرکہ لگاتے رہیں تو ناظرین آپ نے زور استعمال کرنا ہے یہ سرکہ اور یہ بہت یہ بیسٹ ہے یہ میرا ازمایا ہوا ہے جن جن بچےوں کو میں نے بتایا ان کو بھی لگایا ان کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے تو آپ نے بھی یہ ضرور استعمال کرنا ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے بلکل صاف و شفاف ہو جائے گا اور آپ نے اپنا بہت احتیاط بھی کرنا ہے اس بارے میں کہ مٹی دھول دھوب میں جانے سے تھوڑا پریس کرنا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دھوب کی وجہ سے یہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ جل جاتا ہے اور پھر جسکین جو اوپر والی ہوئے وہ بلیک ہو جاتی ہے تو اس کا تھوڑا سا احتیاط کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا تو ناظرین میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو بھی آپ کا مسئلے مسائل ہیں آپ مجھ مجھے بتائیں آپ مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے اس کا جواب دوں گی اور جو میری چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بھوشی ہوئی اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت اچھے اس کے بتاؤں گی اور بہت اچھی بیوٹی ٹپس بھی بتاؤں گی جو جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں اس کا میں حل آپ کو بتاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا الل بہت سارا خیار رکھئے گا